اسرائیل پر ایران، سیریا اور مصر تینوں مل کر حملہ کرنے جا رہے ہیں ایران کی طرف سے آتمگھاتی ڈرون اور ہزبولہ لڑا کے حملہ کر سکتے ہیں جبکہ سیریا راکٹ اور مسائلوں سے بڑا حملہ اسرائیل پر کر سکتا ہے وہی مصر جو حماس کے حملے سے پہلے اسرائیل کی میڈل ایسٹ میں دوستی کروانے میں جوٹا تھا اب وہی مصر اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے دعبا کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی موساد کے پاس پختا جانکاری ہے کی ایران، سیریا اور مصر اسرائیل پر حملہ کرنے جا رہے ہیں یعنی حماس کو اب اسرائیل پر دوسرا حملہ کرنے کے لیے دین دیشوں کا ساتھ مل گیا ہے گوئی هایی در این دست روز کردن و ادامہ دارے از جملے اینکہ ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنن ادھر حماس نے اعلان کر دیا ہے کہ حماس کا آپریشن ال اکسا فلٹ اسرائیل کے خلاف تب تک چلتا رہے گا جب تک کہ حماس اسرائیل کو ہرا نہیں دیتا تو وہیں دوسری طرف اسرائیلی پردھان منتری بین امن نیتنیاہو نے کہہ دیا ہے کہ اسرائیل میڈل ایسٹ کی صورت بدل دے گا اور حماس کو ہمیشہ کے لیے ختم اور تباہ کر دیا جائے گا שכולנו רוצים תוצאות כאן ועכשיו זה ייקח זמן אבל אני מבטיח לכם אזרחים יקרים בסיומה של המערכה כל אויבינו ידעו שזאת הייתה טעות איומה לתקוף את ישראל מה שנעשה לו אויבינו בימים הקרובים יהדהד אצלם לדורות غازہ میں خونی گدر لمبی جھنگ کو تیار حماس اسرائیل پر حماس کے حملے سے جھوڑا ایک اور بڑا کھولاسا ہوا ہے امریکی میڈیا والسٹریٹ جنرل نے حماس اور ہزبولہ کے سینئر ادھکاریوں کے حوالے سے اپنی ریپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے سورکشہ ادھکاریوں نے اسرائیل پر حملے کی پلاننگ میں حماس کی مدد کی تھی اس کے بعد انہوں نے دو اکٹوبر کو بیروت میں ایک بیٹھک میں حملے کے لیے ہری جھنڈی دے دی تھی جس کے بعد حماس نے اسرائیل پر سات اکٹوبر کو سات ہزار روکٹ سے ایک ساتھ حملہ کر دیا تھا ادھر لیپنن کے سنگٹھن ہزبولہ نے امریکہ کو دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ نے اگر سیدھے طور پر جنگ میں دخل دیا تو وہ میڈل ایسٹ میں امریکی چھکانوں پر حملہ کر دیں گے ہزبولہ نے امریکہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین کو یوکرین مت سمجھ لینا وہیں دوسری طرف غازہ پٹی میں حماس چرم بنتیوں کے خلاف اسرائیل نے زمین اور آکاش سے پوری طاقت لگانی شروع کر دی ہے خبروں کے مطابق اسرائیل نے اپنی سینہ کو پوری غازہ پٹی پر قبضے کے آدیش دیئے ہیں اسرائیل نے ایک لاکھ سینکوں کو غازہ بورڈر پر تینات کیا ہے ساتھی تین لاکھ سینکوں کو تیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے اسرائیل کے رکشہ منتری یو گیلنٹ نے ادھیکاریوں کو غازہ پٹی میں کھانا پانی بجلی اور فیول کی سپلائی بند کرنے کے بھی آدیش دیئے ہیں کل ملا کر پوری غازہ پٹی کو اسرائیل پوری طرح سے برباد کر دینا چاہتا ہے لیکن حماس کے کمانڈروں نے اب کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر اسرائیل نے غازہ پٹی میں ہوایی حملے نہیں روکے تو پھر حماس کے پاس بندھک اسرائیلی ناگنکوں کو مارنا شروع کر دیا جائے گا اور ایک بھی اسرائیلی بندھک زندہ نہیں بچے گا هذا فانه ومن هذه الساعة نعلن بان كل استهداف لابناء شعبنا الامنین في بیوتهم دون سابق انذار سنقابله آسفین باعدام رهینة من رهائن العدو المدنيین لدينا حماس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس کے پاس اسرائیل کے اتنے لوگ بندھک ہیں کہ نیتنیاہو سوچ بھی نہیں سکتے حملے کے دوران بھی حماس نے کئی لوگوں کو بندھک بنایا اور بات میں ہتیا کر دی وہیں زیادہ تر جگہوں پر سڑکوں پر اور لوگوں کے گھروں میں گھس کر قتلیام کیا گیا انہوں نے محیلہ بزور یا بچے کی پرواہ نہیں کی گازہ کے سیمائی گاؤں کے بچ میں کم سے کم سو لوگوں کو مار دیا گیا وہیں جبکہ وہاں کی آبادی ہی ایک ہزار ہے وہیں گازہ پٹی کے پاس چل رہے ہیں ایک نیچر پارٹی میں دھائی سو سے زیادہ لوگوں کو حماس کے چرمپنتھیوں نے مار ڈالا ہے گازہ میں خونی قدر لمبی جنگ کو تیار حماس ایران سیریا اور مصر اگر مل کر اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں تو یہ ساپ سنکیت ہوگا کہ حماس نے 7 اکٹوبر کو اسرائیل پر جو حملہ کیا ہے اس کے پیچھے پوری تیاری تھی خود حماس کے ٹاپ کمانڈر علی بارہ کے نے حماس کے حملوں کو امید سے کہیں زیادہ شاندار بتایا ہے لیپنن کی راجدھانی بیروت میں حماس کے کمانڈر علی بارہ کے نے دل دہلا دینے والا بیان دیا ہے حماس کے ٹاپ کمانڈر علی بارہ کے نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا ہے کہ حماس اسرائیل سے لمبے یدھ کے لیے تیار ہے علی بارہ کے نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے پاس روکیٹوں اور مسائلوں کا بڑا زخیرہ ہے جو لمبی جنگ کے لیے کافی ہے علی بارہ کے نے کہا کہ ہم نے اس یدھ کے لیے اچھے سے تیاری کر رکھی ہے حماس کے ٹاپ کمانڈر علی بارہ کے نے یہ بھی کہا ہے کہ حماس بندھک بنائے گئے لوگوں کا استعمال اسرائیل کی جیلوں میں بند فلسطینی نادکوں کو چھوڑانے کے لیے کرے گا اب ایسے حالات میں اگر حماس ایران، سیریا اور مصر کے ساتھ مل کر اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو اسرائیل میں حالات بہت خراب ہو جائیں گے اب دیکھنا ہوگا پشمی دیش اسرائیل پر ہونے جا رہے ٹریپل اٹیک کو کیسے روپتے ہیں وہ حماس اسرائیل کی ناک کے نیچے بارودی حملے کی زبردست تیاری کر رہا تھا اب حالات یہ ہیں کہ اسرائیل نے غازہ پٹی میں پانچ سو سی زیادہ ٹھیکانوں پر آٹھ سو سی زیادہ حوائی حملے کیے دیکن اس کے باوجود حماس کے کمانڈر جھکنے کو تیار نہیں ہے اسرائیل اور فلسطین دونوں طرف کے پچھس سو سی زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں حالانکہ اسرائیلی سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کی سیما میں پندرہ سو سی زیادہ حماس چرمپنتیوں کی لاشیں ملی ہیں لیکن اس کی باوجود حماس تین دیشوں کے ساتھ مل کر اسرائیل پر بہت بڑے حملے کی تیاری کرنے میں رات دن جھوٹا ہے خود اسرائیل کی ٹاپ خوفیہ ایجنسی موساد نے اسرائیلی پردھان منتری بینمین نیتانیاہو کو کلیر کٹ انپوٹ دیا ہے کہ حماس کے ساتھ تین اور دیش مل کر اسرائیل پر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں بشیمی میڈیا کو خوفیہ ادھکاریوں سے جو جانکاری مل رہی ہے وہ واقعی دل دہلا دینے والی ہے دوسار کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیل جس طرح سے حماس کا پوری طرح سے صفحایہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے حماس کے چرمپنتی اور اس کو سمرتن دینے والے دیش باکھلا گئے ہیں اسرائیل دن اور رات لگاتار حوائی حملے گازہ پٹی میں کر رہا ہے 21 لاکھ کے آبادی والے گازہ میں اس وقت ہر گھنٹے امار تھے اور حماس کے چھکانے تباہ ہو رہے ہیں لیکن اس بیچ موساد کا دعوہ بہت دراؤنا ہے